اسلام علیکم آپ کو بسین پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کی یہ ویڈیو شہادت حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے حضرت امام علی ابن ابی طالب بن ابو مطلع بن حاشم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات بائی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ رجب بروز جمعت المبارک خانہ قعبہ کے اندر ولادت باسعادت ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائتہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے میں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ثابت ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لادری بیٹی فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کر دے تھے جتنے فضائل اور مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث نبوی میں مجود ہیں اور کسی صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمہ قدیر کے میدان میں بھی ہزاروں مسلمان خاجیوں کے مجموعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھ پر بلند کر کے اعلان فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے امام اور جوت خریفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ساری عمر دشمن اسلام کے خلاف علم بلند رکھا اور ہزاروں کفار کو واصل جہنم کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا انیس رمضان المبارک تالیس حجری کو محجد میں آئین حالت نماز زہر علو تلوار کے وار سے زہمی کر دیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ پر وار کرنے والا عبد الرحمان ابن مجلم نامی ایک شخص تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حکم دیا کے نماز کو مکمل کروائیں نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اولاد کو چند نصیحتیں فرمائیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے قاتل کو گرفتار کر کے لائے گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوب سے زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے قاتل پر رحم آ گیا اور اشارت فرمایا اے حسن حسین یہ تمہارا قیدی ہے اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا جو کچھ خود کھاؤ وہ اسے بھی کھلاو اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے ایک سیار ہے کہ میں چاہوں اسے سزا دوں گا اور میں چاہوں اسے معاف کر دوں گا اور اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو تم اس سے انتقام لینا چاہو تو اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیجئے کیونکہ یہ تلیم اسلام کے خلاف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کے بعد پورے کفا بلکہ عرب میں کھرام مچ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر مسجد میں اخارت سجرہ میں قاتلانہ وار کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دو روز تاک بستر پر انترائی قرب اور تقلیب کے ساتھ رہے جب زہر آپ رضی اللہ عنہ کے جسم میں پھیل چکا پھر اکیس رمضان مبارک چالیس سجری میں نماز صبح کے وقت شہادت فرما گئے آپ رضی اللہ عنہ کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تجہیز و تقفیم کی اور عراق کی سرزمین پر نجوے اشراف میں آپ کو سپردہ حاق کیا گیا جہاں اب آپ رضی اللہ عنہ کا عالی شان روزہ مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیارتگاہ بنا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی روزہ مبارک کی زیارت فرمائے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں موسیقی